جی تو اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آپ آپ سب کو کچھ رکھیں سب کی پرشانیاں دور کریں آمین سم آمین تو اسی کے ساتھ بلوگ شروع کرتے ہیں آپ سے روکیسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تو ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میں جا رہی ہوں ڈیو ٹیپ پہ دیکھیں کتنی دھوند ہے آج تو پھر کم تھی ایک دن تو اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ تھی مجھے ڈر لگ رہا تھا سچی میں بالکل بھی ٹریک بھی نہیں نظر آ رہے تھے اور بندہ مطلب کہ تکے سے ہی جیسے جا رہا ہوتا ہے نا ویسے تھا یہاں پہ آکے تو بہت زیادہ ہو گئی تھی اچھا جی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ مطلب اکاموڈیشن کی جو روٹین ہے میں ڈیوٹی سے واپس جا کے میں کیا کیا کرتی ہوں میری اکاموڈیشن آپ لوگوں کو تھوڑی سی میں جتنی میں شیئر کر سکتی ہوں جو میرے حصے میں چیزیں آتی ہیں جتنا میں کور کر سکتی ہوں اپنی پرسنل وہ میں نے کیا ابھی میں ڈیوٹی سے واپس آئی اس وان صبح مجھے چھوڑ گئے تھے ڈیوٹی پہ تو پھر میں واپسی پہ ادھر اپنی اکاموڈیشن میں آ گئی تو واپس آئی میں ڈیوٹی سے ڈائریکٹ آ کے مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو یہاں پہ لائٹ بند تھی پتہ نہیں کیوں تو مسجد میں آگئی نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ لائٹ ہوتی ہے بہت اس دن پتہ نہیں کیوں نہیں چل لی تھی پتہ نہیں سینسر کام نہیں کر رہا تھا یہ کیا تھا ایسے سینسر والی ہوتی ہے وہ تو یہ بھی میں آکے بیٹھ ہی ہوں نماز کا ٹائم ہو گیا تو ابھی مغرب کی نماز پڑھوں گی یہاں بھی میں نے کہا تھوڑی سی آپ لوگوں کو دکھا دوں پہلی ہماری اکاموڈیشن میں مسجد تھوڑی سی بڑی تھی بہت یہاں بھی تھوڑی سی چھوٹی ہے اس سے چھوٹی ہے بہت پھر بھی یہ کافی بڑی ہے ماشاءاللہ تو نماز پڑھوں گی اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں کیا کیا کرتی ہوں اس کا یہ دکھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی آئی ڈیا ہو کہ ایسی اکاموڈیشن میں رہنا کیسا ہے کیونکہ پہلے تو سب ہاؤسٹل میں رہنا ایک الگ ہے جیسے ایسے کام بھی کرنا ایسی اکاموڈیشن میں رہنا اور کام بھی کرنا ایک الگ ہے الگ سسٹم ہے تو ابھی میں نماز پڑھوں گی پھر آپ سے ملتی ہوں ابھی یہاں بھی میں گاؤن پہنوں گی گاؤن پہن کے نماز پڑھتی ہوں ویسے تو مسجد میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے دوبائی میں کدھر بھی فیمل مسجد ہوگی تو یہاں پہ گاؤن وغیرہ پڑھے ہوتے ہیں کسی کے سلیف کسی انسلیف مطلب کسی کے ہاف سلیف ہیں یا جو بھی ہے تو وہ پہن سکتا ہے تو میں نے میں نے ویسے پہن لیا تھا میں نے کہا گاؤن پہن لیتی ہوں کیونکہ اچھا جی یہ میری بارٹل پانی کی بارٹل میں یہ اتنی پسند ہے میری فیوریٹ ہے بہت ہی زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے یہ پانی کی بارٹل یہ ارزوان کے دوست نے ان کو گفت دیئی تھی اور تب سے میرے پاس ہے اس کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کوئی چیز مس ہو گئی اور یہ چلتی بھی ہے جو میں نے بٹن دکھایا ابھی اس کا لوگو جو ہے مطلب لائٹ چل رہی ہے اس کی تو یہ بتانی لوگو ہے ان کا ان کی کسی کمپنی کا یہ بوٹل تھی یا پتہ نہیں بارحل مجھے بہت اچھی لگتی ہے اندرس گلاس کی ہے ایک قوالٹی اس کی آؤٹسٹینڈنگ ہے بہت اچھی اندرس اس کی قوالٹی ہے ویسے بھی یہ بہت زیادہ دفعہ گری بھی ہے بٹ اچھی ہے ابھی تک مطلب فراش بھی نہیں اور بلکل ویسی کی ویسی کتنا عرصہ ہوگے مجھے اس کو یوز کرتے ہوگے میں ارزوان کو بول رہی تھی آپ اس کو بولیں کہ دو تین اور دے دیں ہمیں پاکستان بھی لے جاؤں گا یہ مجھے پسند بہت زیادہ بٹ پانی اس میں ہاف لٹر آتا ہے پھر بھی میں اس کے ایک حساب رکھا ہو ہے کہ میں کتنی پانی بوٹل دن میں یہ پینی ہے تو کوئی چیز ہوتی ہے بندے کو بہت پسند ہوتی ہے تو مجھے یہ دل سے پسند ہے اب میں آگئی ہوں میں یہ میرا بیڈ ہے ڈاؤن بیڈ یہاں پھر ڈبل بیڈ لگے ہوتے تو میں صرف اپنا ڈاؤن بیڈ دکھا سکتی اوپر کو بھی نہیں دے سکی یہ سوئی کے ساتھ سے لائی کیا اور پائپ لگا کے اس کو فکس کر کے رسی نہیں وہ لاک کے جیسے ہوتی ہیں وہ دیں تھی بٹو میں نے ٹیپ کے ساتھ فکس کر لیا تھا ہو گیا تھا اچھے سے فٹ ہو گیا تھا اچھے سے بلکل بن گیا یہ لگانے کے مقصد یہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے تو اس سے تھوڑے بچت ہو جاتی ہے لگت کم ٹھنڈ لگت ہے بلینکٹ بھی رکھے ہوں گے بٹ یہ کہ صحیح رہت ہے لائیٹ کا بیشو نہیں ہوتا کیونکہ چار پانچ لڑکے ہوتی ہیں روم میں تو کسی بات ایسے شیئر کر لگتی ہوں اب میں چینج کر لیا تو اس کے بعد میں تھوڑا ریسٹ کیا پھر میں جاؤں گی ایکسرسائز کے لیے یہاں پھر میں شوز پہن رہی ہوں تھوڑی سے ایکسرسائز دن میں ضرور ہی ہے کیونکہ بندہ بہت زیادہ لیزی ہو جاتا ہے ایسے ایک کبرڈ کے اندر دو دو خانی سے بنی ہر ایک جتنے بیڈ ہوں گے سب بیڈگیوں کو ایک ایک ملے گی تو میرے حسین میں یہ تھی اب میں اس کے اندر بس یہی سامان رکھا ہوا شیمپو کریم لوشن جو میرا کچھ اپنے پیسے رکھنے اپنے پیسے کرتی ہوں اسے میں باہر رکھ دوں تو یہ فیس واش وغیرہ بس یہی سامان میں رکھا ہو ایسے میں کل کے بعد میں چیز کم ہوگی بہتر ہے بندہ خود ہی اپنا خیال کر لے اس کو لوک بھی کر سکتے ہیں اب ساتھی میں جب میں ایکس سائز کے لے جاؤں گی جاتے ہوئے نیچے میں ہینگر بھی لے لوں گی یونیفرم لانڈری میں دوں گی لانڈری سے پرانا والا یونیفرم لوں گی اور پھر بعد میں ایکسرسائز کروں گی کیونکہ لفٹ بہت زیادہ بیزی ہوتی ہے پھر فورت فلور پر آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی یونیفرم میں لے لیا پرانا والا دے دیا اور اچھے سے دیکھیں یونیفرم پریس دھول کے پریس ہو کے اور اوپر کور لگا ہو ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹراؤزر کے نیچے یہ مطلب گتہ سا لگا ہو ہے کہ ٹراؤزر پر ہینگر کی جو کریز ہے وہ نیشان سا نہ پڑے تو اس کا میں نے یہاں پہ رکھ دیا کیونکہ اس کے اوپر پلاسٹک کا کور سا لگا ہوا تھا تو اتنا مطلب ٹینشن نہیں کہ یہ گندہ ہوگا اس لئے میں نے یہاں پہ رکھ دیا کیونکہ ابھی میں اس کو چھوڑنے کے لیے اوپر تو نہیں جاؤں گی میں ایکسرسائز کر کے تو پھر ایک دپا میں میں نے کہ اوپر چلی جاؤں گی ابھی میں یہاں پہ ایکسرسائز کروں گی پہلے تو پھرانی اکاموڈیشن میں جیم تھی ابھی دوسری جگہ چینج کی ہے تو یہاں پہ جیم نہیں ہے یہاں پہ کھلا سا ایریا ہے تھوڑا سائیڈ پہ ہے تو یہاں پہ میں کر گھنٹا کرتی ہیں میں سوچتی ہوں یہ پتہ نہیں کیسے کرتی تو ایکسرسائز کرنے کے بعد میں آگئی اوپر نماز پڑی ایشا کی میں اور بوائل اگ میرے پاس تھے میں بوائل کر کے لے کی تھی رات کو کھانا نہیں کھاتی کیونکہ اتنا زیادہ کھانا کھا 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 پڑی ایشا کی نماز پڑھ کے اور مو وغیرہ دھوکے مو کی تھوڑی فیس کی کھل نگ وغیرہ کر کے مشہرائز لگا کے بیڈ شی کیونکہ کھل فرائی ہے تو میں ایک ویگ کے آج چینج کر لیتی ہوں پتہ نہیں یہ لائٹ کے ایشو ہے صحیح نہیں آرہی تو بس اس کے بعد میں سو جاؤں گی تھوڑا موبائل دیکھوں گی ورنہ تو ٹرائے کروں گی سو جاؤں گی بس یہ دیکھتی میری ویڈیو اگر آپ اچھی لگتے تو